اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پاک ہے وہ ذات اللہ جو زندہ اور جعوید ہے جو ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے اسے نہ نیند آتی ہے اور نہ ہی اونگ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے بے شک وہی سب حاضر اور غائب کو جاننے والا ہے اس کی کرسی علم و اقتدار آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے ہیں دوستو میں ہوں محمد ندیم قیسر اور آپ اس وقت موجود ہیں ندیم قیسر یوٹیوب چینل پر آج ہم بات کریں گے سیارہ زہل کی ساڑھ ستی کی نحوست کے بارے میں سیارہ زہل ہماری کائنات کا ایک اہم سیارہ ہے اور اسٹرالوجی میں اس کی حیثیت اور پوزیشن کسی صورت بھی نظر انداز نہیں کی جاسے علم نجوم کی تحقیقات کے مطابق یہ سیارہ کائناتی نظم و زبد صبر و برداشت اور محنت و مشکت سے متعلق ہے بلکل اسی طرح انسانی زندگی میں بھی اس کا عمل دخل نظم و زبد سے ہی ہے جس شخص کی زندگی میں نظم و زبد اور فطری اصول و قوائد کا فقدان ہوتا ہے یہ سیارہ ایسے افراد کا خصوصی طور پر دشمن ہے اور جب ایسا شخص اپنی زندگی کے مخصوص نظام و عقاد کے مطابق سیارہ زہل کی گرفت میں آتا ہے تو اس کی ساری اکڑ فوراں نکل جاتی ہے اور اسے معلوم ہوتا ہے کہ زندگی کی حقیقتیں ویسی نہیں جیسی وہ سمجھتا رہا ہے سیارہ زہل کی یہ گرفت کسی بھی انسان کی زندگی میں دو بار لازمی طور پر محسوس کی جا سکتی ہے اور اگر کوئی شخص زیادہ طویل العمر ہو تو تیسری بار بھی سیارہ زہل کی اس گرفت سے گزر سکتا ہے سیارہ زہل طائرہ تلبروج میں دسمیں برج جدی کا حاکم مانا جاتا ہے اور قدیم علم نجوم کے مطابق گیارمیں برج دلو کا بھی حاکم ہے البتہ اب علم نجوم کی جدید تحقیقات کے مطابق برج دلو کو سیارہ یورینس کے متحد کر دیا گیا ہے لیکن ویدک اسٹرالوجی کے تحت برج دلو کا حاکم سیارہ زہل کو ہی مانا جاتا ہے سیارہ زہل کیونکہ برج جدی کا حاکم ہے جس کا انصر مٹی ہے لہٰذا یہ زندگی کے مادی پہلووں اور انسان کی عملی قوتوں پر اثر انداز ہوتا ہے اور اس حوالے سے انسان کو فطرت کے بنیادی اصولوں کا پابند بناتا ہے پابندی بزاتے خود انسان کے لیے ایک ناغوار اور ناپسندیدہ چیز ہے جسے وہ خوش دلی سے قبول نہیں کرتا اور شاید یہی وجہ ہے کہ زہل کے زیر اثر آئے ہوئے افراد اگر اپنے مزاج اور کردار میں بہت زیادہ ازادی پسند ہو تو وہ زیادہ سختی اور پریشانی محسوس کرتے ہیں جبکہ اس کے برقص وہ لوگ جو اپنے مزاج اور فطرت میں مستقل مزاج اور ڈیوٹی فل ہوں یعنی پابندیوں کی قدر و قیمت کو سمجھنے والے ہوں تو وہ سیارہ زہل کی سخت گیری سے زیادہ پریشان نہیں ہوتی سیارہ زہل کی سار ستی کی اسطلاح علم نجوم کے ویدک سسٹم سے آئی ہے شاکھا یعنی یونانی سسٹم میں بھی سیارہ زہل کی سختی اور پابندیوں کو تسلیم کیا جاتا ہے مگر دونوں سسٹموں کے درمیان ایک اختلافی نقطہ موجود ہے اور وہ یہ کہ زہل کی سار ستی نہوست یا سختی کا عرصہ ویدک علم نجوم والے سیارہ کمر کو بنیاد بنا کر مقرر کرتے ہیں جبکہ شاکھا یعنی یونانی سسٹم کے تحت ستارہ شمس کو مرکز بنایا جاتا ہے اس کی آسان تشریح یہ ہے کہ یونانی علم نجوم میں سنسائن یعنی کسی شخص کی پدائش کے وقت سورج جس برج میں تھا اسے تالے مان کر سیارہ زہل کی موجودگی کی پوزیشن دیکھی جاتی ہے مثلاً اگر آپ کا سنسائن جدی یا دلو ہے تو آج کل آپ سیارہ زہل کی سختی سے گزر رہے ہیں کیونکہ سیارہ زہل آج کل برج دلو سے گزر رہا ہے اس سلسلے میں بنیادی اصول یہ ہے کہ جب زہل آپ کے ذائچے میں آپ کے شمسی برج یعنی سنسائن سے ایک برج پہلے آ جاتا ہے تو ساڑھ ستی شروع ہو جاتی ہے اور پھر یہ ساڑھ سات سال تک جاری رہتی ہے ساڑھ ستی کا مطلب ساڑھ سات سالہ نہوست کا دور ہے بلکل اسی طرح ویدک سسٹم میں سیارہ کمر کو مرکز بنایا جاتا ہے سیارہ زہل جب مون سائن سے ایک برج پہلے قیام کرتا ہے تو ساڑھ ستی شروع ہو جاتی ہے اور اس قیام سے آئندہ ساڑھ سات سال تک زہل کی یہ نہوست کا دور جاری رہتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زہل کی سختی کا جائزہ لینے کے لیے کس سسٹم کی بات مانی جائے ویدک یا یونانی اور کسے نظر انداز کیا جائے اس حوالے سے قدیم اور جدید ایسٹرالوجی میں نمائع اختلاف موجود ہے قدیم نظریات کے مطابق تو سیارہ زہل کو ایک منحوس اور ظالم سیارے کے طور پر لیا جاتا ہے جبکہ جدید ایسٹرالوجی اس نظریے کو قبول نہیں کرتی جدید ایسٹرالوجی کے مطابق صرف پانچ ایسے برج ہیں جن پڑھ ساڑھ ستی کا نظریہ اثر انداز ہوتا ہے پہلا برج سرطان دوسرا برج سملہ تیسرا برج ہوت چوتھا برج اسد اور پانچوان برج جوزہ باقی کسی بھی برج سے تلق رکھنے والے افراد پر ساڑھ ستی کا کالون لاغو نہیں ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی برج کے لیے سیارہ زہل ساد اثر کا حامل سمجھا جاتا ہے مثلا برج جدی یا دلو کا حاکم سیارہ ہی زہل ہے تو وہ اپنے ہی برج سے تلق رکھنے والوں کے لیے سخت گیری یا کسی مخالف اثر کا اظہار کیوں کرے گا بنیادی اصول یہ ہے کہ کسی بھی ذائچے کے چھٹے آٹھویں اور بارویں گھر کا حقیقی مالک اگر سیارہ زہل ہوگا تو لازمی طور پر اسے ایسے برجوں کے لیے دشمن یا مخالف سیارہ سمجھا جائے گا دوسری صورت میں اسے دوست موافق یا ساد ہی سمجھا جائے گا برج سرطان کے آٹھویں گھر کا مالک سیارہ زہل ہے برج سبلہ کے چھٹے گھر کا مالک سیارہ زہل ہے برج ہوت کے بارویں گھر کا مالک سیارہ زہل ہے برج اسد کے چھٹے گھر کا مالک سیارہ زہل ہے برج جوزہ کے آٹھویں گھر کا مالک سیارہ زہل ہے یاد رہے کہ ذائچے کے تین گھر چھے آٹھ بارہ فیلی منحوس خیال کیے جاتے ہیں اور ان سے منصوب سیارے دشمن قرار دیے جاتے ہیں لہٰذا ہر شخص پر سیارہ زہل کی ساڑھ ستی کا فتوہ لگانا غلط ہے آج کل اکثر اسٹرالجر یہی غلطی کرتے ہیں دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا آپ کی دعاوں کا طلبگار محمد ندیم کیسے